پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی شرمناک تاریخی شکرست بنگلہ دیش نے پہلی بار ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے بعد تاریخ میں دوسری مرتبہ اپنی سرزمین پر حریف کے ہاتھوں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا بنگلہ دیش نے دونوں میچز بہ آسانی جیتے دوسرے ٹیسٹ میں ایک سو پچاسی رنس کے حدف کے تاقب میں مہمان ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا بنگلہ دیش کے لٹن داس پلیئر آف دی میچ اور مہدی حسن میراز پلیئر آف دی سیریز قرار پائے سرجری کی باتیں کام آئی نہ سینئر پلیئرز کی پرفارمنس بہتر ہوئی مریض نہیں سرجن بدل کر دیکھیں سوشل میڈیا پر پاکستان کے شکست کے بعد تبصروں کا توفان آ گیا شکست پر بہت مایوسی ہوئی فٹنس کا میار بہتر کرنے کی ضرورت ہے کپتان شان مسود نے اعتراف کر لیا ساتھ ہی درست سمت جانے کا دعویٰ بھی کر دیا میچ کے بعد گفتگو میں شان مسود نے کہا کہ پاکستان اس سیریز میں بہت غلطیاں کی اور بنگلہ دیش نے ہم سے زیادہ ڈسپلن سے کرکٹ کھیلی ہم نے ہوم سیریز کے لیے دس ماہ تک انتظار کیا اور ہمارے پاس دونوں ٹیسٹ میچز میں بنگلہ دیش کو آؤٹ کرنے کے مواقع تھے لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی شان مسود نے دعویٰ کیا کہ ہم اس وقت درست سمت میں جا رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ کھلاڑیوں کو مواقع دے رہے ہیں ٹیم سیلیکشن میں بھی مستقل مزاجی کے ساتھ جا رہے ہیں سربراہ بی این پی اختر منگل کا ریاست صدر اور وزیر آزم پر عدم اعتماد کا اعلان قوم اسمبلی کے رکنیت سے احتجاجن استیفہ دے دیا اسلام آباد میں پریس کانفنس کرتے ہوئے اختر منگل نے کہا اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑے کی دکان لگا لوں پلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا جب بھی اس مسئلے پر بات کروں تو بلیک والک کر دیا جاتا ہے ملک میں صرف نام کی حکومت رہ گئی ہے یہ اسمبلی ہماری آواز کو نہیں سنتی تو اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اختر منگل کا استیفہ سیکیٹری قومی اسمبلی نے وصول کر لیا فوجی تحویل میں دیا جانے کے خدشے پر عمران خان نے عدالت سے رجوع کر لیا سابق وزیر آزم نے نو مئی کے مقدمات میں ملٹری کوٹ ٹرائل کے لیے ممکنہ طور پر فوجی تحویل میں دیا جانے کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دے دی درخواست میں استعدا کی گئی کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دینے سے روکا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی سیویلین عدالتوں اور سیویلین تحویل میں ہی رہیں ریجسٹر آر آفیس نے سابق وزیر آزم کی ممکنہ فوجی ترائل روکنے کی درخواست پر اعتراضات لگا دیئے اعتراض میں کہا گیا کہ کسی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے فوجی عدالتوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے آئی ایم ایف نے پنجاب کے سستی بجلی کے منصوبے پر پانی پھیر دیا عالمی مالیاتی ادارے نے سندھ سمیت تمام صوبوں کو ایسی کوئی نئی سبسٹی دینے سے خبردار بھی کر دیا آئی ایم ایف نے پنجاب کی جانب سے دو ماہ کے لیے بجلی کے بلز میں چودہ روپے فی یونٹ ریلیف کی سبسٹی تیس ستمبر تک ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نئے کرزہ پروگرام کے لیے تین نئی شرائط آئید کر دیں ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں بجلی کے بلوں پر سبسٹی دینے کی مجاز نہیں ہیں جبکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف کو ٹارگیٹڈ سبسٹی پر اعتراض نہیں ہے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل مؤخر نون لی کے دانیال چودری نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کا بل پیش کیا جس پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ آرٹیکل چوہتر اور اکاسی کے تحت یہ بل صرف حکومت لاسکتی ہے یہ پرائیویٹ ممبر بل پیش ہو سکتا ہے نامنظور رولز کے مطابق اس بل پر کابینہ اور حکومت کی منظوری ضروری ہے سپیکر قومی اسمبلی نے ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق بل پیش کرنے کی تحریک مؤخر کر دی مارگلہ نیشنل پاک سے تجارتی سرگرمیاں ختم کرنے کے کیس میں چیف جسٹس پاکستان اور وکیل نائم بخاری میں تلق کلامی معذرت بھی کر لی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ رضا مندی سے تین ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کا کہا گیا پھر نظر ثانی کس بات کی نائم بخاری کا کہنا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں آواز اونچی کر کے مجھے ڈرائیں گے تو میں ڈرنے والا نہیں سپریم کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا سماعت کے اختتام پر نائم بخاری نے چیف جسٹس سے معذرت بھی کی بولے میں نے آواز اونچی کی اس پر معذرت خواہوں جس پر چیف جسٹس نے کہا مجھے تعجب ہوا تھا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں بطور جج ہماری تکلیف دے ڈیوٹی ہے نو مائی کیس کے سماعت کرنے والے جج کے چارج چھوڑنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے گلے شکوے لاہور جیل میں سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے جج خالد ارشد سے کہا کہ ہمیں گلا ہے کہ آپ نے ہماری زمانتوں پر فیصلہ نہیں کیا کیس کو نو ستمبر میں رکھیے گا نائن الیون میں مت ڈالیے گا جس پر جج نے کہا جو آزادی کسی کے گلے پڑے کانونوں نے اس کی اجازت نہیں دے سکتا میں نے آپ کی دھوہ دار تقریریں سنی ہیں جج نے یاسمین راشد سے کہا کہ آج آپ نہ بولیں نئے جج آئیں گے تو ان کے سامنے دل کھول کر باتیں کیجئے گا عدالت نے تھانا شادمان کیس میں پیٹری آئی کی خواتین رہنماؤں آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کے وارن گرفتاری منسوخ کر دیئے عمر ایوب نے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کے رپورٹس پر بڑا انکشاف کر ڈالا لاہور میں میڈیا سکفتگو میں کہا نواز شریف کی پلیٹ لیٹس کام ہونے کی میڈیکل رپورٹس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں ردو بدل کرتی تھی اور غلط رپورٹس کابینہ کو پیش ہوتی تھی انہی رپورٹس کی وجہ سے نواز شریف ملک سے باہر گئے اور وہاں جا کر چلتے پھرتے رہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا اختیار دیا اس کے علاوہ ہم نے کسی کے منت ترلے نہیں کیے بگیڈیر گھومن اس وقت ایم این نے ہیں وہ پہلے سیال کورٹ کے علاقے کے سیکٹر کمانڈر بھی رہ چکے ہیں خاجہ آصف ان کے منتے ترلے کرتے تھے اور روتے بھی تھے سرکاری ملازمین حکومت کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے یہ حکومت نے بڑی پابندی لگا دی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے آفس میمورینڈم میں کہا کہ سرکاری ملازمین بغیر اجازت کوئی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے سرکاری معلومات اور دستویزات افشاہ ہونے سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کو اکثر سوشل میڈیا پر بحث و مباہثہ کرتے دیکھا گیا ٹیسٹ سیریز میں مایوس کنکار کردگی پر دنیا کے صفحے اول کے بیٹر بابر آزم کی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی پوسٹیں وائرل ہونے لگیں ابتدائی پوسٹ کے کچھ سیکنڈ میں اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز جالے ریٹائرمنٹ کا اعلان ایک مختلف پیروڈی اکاؤنٹ سے ہوا جو تیزی سے وائرل ہو گیا اور میڈیا کی توجہ حاصل کر لی آزم جو کھیل کے طویل فارمیٹ میں مسلسل ناکامی سے دوچار ہیں بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی دوسرے ایننگز میں وہ محض گیارہ رنز بنا کر پرویلین لوٹ گئے تھے سوشل میڈیا سارفین بابر آزم کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے لگے